اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستو ہم لے کر آئے ہیں عربی سیکھنے کا بھاگ نمبر تیس تو آئیے سکھاتے ہیں آپ کو عربی انا اینتابان میری آنکھ خراب ہے خراب ہو گئی ہے آپ ڈوکٹر کے پاس جاؤ گے تو آپ کیا بتاؤ گے ڈوکٹر آپ سے پوچھے گا اس مشکل آپ جب ہی ڈوکٹر کے پاس جاؤ گے تو ڈوکٹر یہی پوچھے گا اس مشکل یعنی کیا مشکل ہے کیا تکلیف ہے تو آپ کیا کہو گے اسے انا اینتابان میری آنکھیں خراب ہے آنکھ خراب ہو گئی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اسنان داخل فی تکلیف دانت میں تکلیف ہے اسنان یعنی دانت داخل یعنی اندر فی تکلیف یعنی اندر تکلیف ہے اسنان داخل فی تکلیف دانت میں تکلیف ہے اسنان سوی علم دانت درد کر رہا ہے آپ کیا کہیں گے اسنان سوی علم دانت درد کر رہا ہے آپ کی کمر اگر درد کر رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے انا جوہر سوی علم انا جوہر سوی علم میری کمر درد کر رہی ہے انا جوہر سوی علم میری کمر درد کر رہی ہے انا جوہر سوی علم میرا کندھا درد کر رہا ہے تو عربیم کیا کہیں گے انا جوہر سوی علم میرا کندھا درد کر رہا ہے اور پیٹ درد کیلئے آپ کیا کہیں گے پیٹ کو معادہ بھی بولتے ہیں اور بطن بھی بولتے ہیں معادہ بطن تو آپ کیا کہیں گے معادہ سوی علم پیٹ درد کر رہا ہے بطن سوی علم پیٹ درد کر رہا ہے گلے کے اندر کوئی مشکل ہو تکلیف ہو گلے کے اندر تو آپ عربی میں کیا کہیں گے حلاق دخل فی مشکل حلاق دخل فی مشکل یعنی گلے کے اندر مشکل ہے تکلیف ہے ٹھیک ہے ساک ساک پیر کو بھی کہتے ہیں اور ریزل بھی کہتے ہیں پیر کو جیسے پیر میں کوئی تکلیف ہو پیر ٹوٹ گیا ہو تو ڈوکٹر کو کیا کہیں گے انا ریزل قصر انا ریزل قصر میرا پیر ٹوٹ گیا میرا پیر ٹوٹ گیا جب ہاتھ میں آپ کو تکلیف ہو تو ہاتھ کے لئے آپ کیا کہیں گے انا ید تکلیف انا ید تکلیف یعنی میرا ہاتھ میں تکلیف ہے میرے ہاتھ میں تکلیف ہے انا ید فی تکلیف میرے ہاتھ میں تکلیف ہے ناک میں اگر کوئی تکلیف ہو تو آپ کیا کہیں گے عربی میں انا انف داخل فی مشکل انا انف داخل فی مشکل میرے ناک میں مشکل ہے مشکلی مشکل کے کئی معنی بنتے ہیں یعنی تکلیف ہے کچھ بیماری ہے اس میں سب آ جاتا ہے انا انف داخل فی مشکل میرے ناک میں مشکل ہے یعنی میرے ناک میں تکلیف ہے یہ سب آ جاتا ہے اگر کان میں کوئی تکلیف ہو تو آپ کیا کہیں گے انا ادھن داخل فی علم انا ادھن ادھن بولتے ہیں کان کو داخل یعنی اندر فی علم یعنی داخل درد ہے میرے کان میں درد ہے آپ کے کان میں درد ہیں تو آپ عربی میں کہیں گے انا ادھن ادھن داخل فی علم میرے کان میں درد ہے اور اگر آپ کے سر میں درد ہو سر درد کر رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے ڈوکٹر کو انا راس سوی علم راس سر کو کہتے ہیں انا راس سوی علم میرا سر درد کر رہا ہے چھاتی میں سینے کے اندر درد ہو تکلیف ہو تو آپ کیا کہیں گے صدر صدر یعنی چھاتی سینہ صدر داخل سوی علم میری چھاتی میری سینے کے اندر درد ہو رہا ہے درد ہے یا ہو رہا ہے صدر داخل سوی علم چھاتی کے اندر سینے کے اندر درد ہو رہا ہے درد کر رہا ہے اندر میں ٹھیک ہے گھٹنے میں تکلیف ہو درد ہو تو کیا کہیں گے انا رکبہ سوی علم انا رکبہ سوی علم میرا گھٹنا درد کر رہا ہے گھٹنے کو بولتے ہیں رکبہ گھٹنے کو رکبہ بولتے ہیں اور جوڑ کو بھی رکبہ بولتے ہیں کہیں پہ جیسے ہاتھ میں پیروں میں کونی کے جو جوڑ ہوتے ہیں ان جوڑ کو رکبہ بولتے ہیں انا رکبہ سوی علم میرا گھٹنا درد کر رہا ہے تو دوستو آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور ہمارے چینل کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ